دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ایک ہفتے سے زیادہ مہواری کے جاری رہنے کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں عام طور پر مہواری تین سے سات دن کے درمیان رہتی ہے مہواری جو سات دن سے زیادہ عرصے تک رہتی ہے اسے طویل مدد سمجھا جاتا ہے جو ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک مینوریہ کے طور پر رہتا ہے اگر آپ کو غیر معمولی طور پر بھاری خون بہتا ہے تو جو ایک ہفتے سے بھی کم رہتا ہے تو آپ کو مینوریہ کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے خواتین کے صحت کے خصوصیت کے کلینک کے ایم ڈی اور انٹرنس جیکی تھیلین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر وقت طویل مدد کا خون بہنا معمول کی بات ہے لیکن یہ کئی طیبی حالات کا اشارہ ہو سکتا ہے جن میں کینسر بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ ایک عورت جس کا خون زیادہ بہتا ہے یہ طویل ہے اس کے لیے اپنے معالی سے مشورہ کرنا ضروری ہے معلومات اور مشورے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں مہواری کے لیے عام مدد کیا ہے خواتین اپنے پیریڈ کے دائرے میں بہت مختلف ہوتی ہیں اس میں بھی شامل ہے کہ وہ پیریڈ کے دور کے درمیان کتنی دیر تک جاتے ہیں یہ عام طور پر اکیس سے پینتیس دن تک کے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک مدد کتنی دیر تک رہتی ہے عام طور پر ایک مدد چھے دن یہ اس سے کم ہونی چاہیے اور بھاری شوری ہونی چاہیے اور یہ کبھی ہلکی ہو جاتی ہے لیکن ہر عورت مختلف ہوتی ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ کے دور کی لمبائی تبدیل ہو چکی ہے اگر آپ کو بے قائدگی سے آٹھ یا نو دن تک خون بہنے کی شکایت ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پہلے پانچ دن کا صحیح بھاؤ تھا اور آپ آٹھ یا نو دن جا رہے ہیں تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ پری مینوپاز میں خواتین جن کی مدت تبدیل ہو سکتی ہے اگر ان کی مہواری کی لمبائی واضح طور پر تبدیل ہوتی ہے تو اس کا معاینہ کرنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے طویل حیث ایک ہلکی سی حالت ہو سکتی ہے جیسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا وہ جو صحت کے زیادہ سنگین بنیادی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے کیا یہ ایک مدت کے لیے معمول کی بات ہے کہ اس نے نہیں رکنا طویل حیث ایک ہلکی سی حالت ہو سکتی ہے جیسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ صحت کے زیادہ سنگین بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا ہے کچھ خواتین کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے خون بہنا یا لپسی طور پر کہنا کہ یہ نہیں رکتا بلکہ پورے مہینے کے دوران جاری رہتا ہے ہماری کے بے قائدہ حالت پریشان کن ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت سی ہارمونل تبدیلوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو عام ہے اور اکثر ہی کچھ سنگین حالت کا باعث بنتا ہے چھوٹی لڑکیاں جب بلوگوت میں داخل ہوتی ہیں اور بڑی عمر کی خواتین جب مینو پاس کے قریب پہنچتی ہیں یہ ہارمونل بنیادیوں پر طویل یا بے قائدہ ادوار کے تجربے کا سمنا سب سے زیادہ امکان ہو سکتا ہے ایسٹروجن کی تبدیلی عام طور پر ایسٹروجن کی بدلتی ہوئی سطح اس کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے ایسٹروجن یوٹرائن لائننگ بنانے میں مدد کرتا ہے جسے اینڈو میٹیوریم کہا جاتا ہے جو اگر فرٹیلائز ہے تو حمل کی پیشنگوئی کر سکتا ہے اور اگر اس مہینے کوئی حمل نہیں ہوتا ہے تو یہ مہواری کے طور پر بہ جاتی ہے ڈاکٹر ناکارا یوٹرائن خون بہنے ڈی او بی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہارمون کے عدم توازن ہونے سے خون بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے آپ کی صحت پر گہرہ اثر پڑتا ہے پیدائش میں وقفے کی عدویات بعض صورتوں میں پیدائش میں وقفے کی عدویات مہواری کی فریکنسی دورانیاں اور بہاؤں کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں تھیلین کا کہنا ہے کہ تامے کی آئی یو ڈی سے اضافی خون بہ سکتا ہے اور جبکہ ضبط پیدائش کی گولیاں عام طور پر آپ کے عدوار کو کم کرتی ہیں یہ ممکن ہے کہ کچھ اس کے برعکس صحت پر اثر ڈال سکتے ہیں آپ جس قسم کا ضبط پیدائش استعمال کرتے ہیں اسے تبدیل کرنے سے اس مسئلے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اگر آپ ضبط پیدائش کی گولیوں پر ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کی بغیر انہیں لینا بند نہیں کرنا چاہیے یہ اپنی ضبط پیدائش کی عمل میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اس سے صحت پر کافی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں مشورے کے لئے گائنکولوجس سے رابطہ ضرور کریں کون سے بنیادی شرائط مہواری کے طویل خون بہننے کا سبب بن سکتی ہے آپ کا گائنکولوجس یا دیگر ہیلتھ کیر پروفیشنل کے ساتھ کنسلٹ آپ کے طویل مہواری کے خون بہنے کی وجہ کا تائین کرنے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے آپ کا ڈاکٹر کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی صحیح تشخیص کر سکتی ہے ان ٹیسٹوں میں شامل ہے آپ کی عمر اور دیگر علامات اس کے علاج کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی ڈاکٹر حمل ہارمون کی سطح اور تھائی رائٹ فنکشن کے لئے آپ کے خون کی جانچ کر سکتی ہیں دیگر تشخیصی ٹیسٹوں میں پیپ سیمیرز، انڈو میٹیرارڈ، بائیوپسیبز، الٹرساؤنڈ، لیپروسکوپک، سرجری یا دیگر طریقے کار شامل ہو سکتے ہیں کون سے ہیلتھ کیر پروفیشنلز آپ کی مدد کر سکتے ہیں ٹی بی پیشہ ور افراد کی کئی مختلف اقسام طویل مدد کی مہواری کے علاج میں مدد کر سکتی ہیں ان میں شامل ہیں بنیادی نگیداشت کے ڈاکٹر، گائنکولوجسٹ فیزیشن ایسسٹنٹ، نیرس، پریکٹیشنر اگر آپ کو صرف ایک مہا کے لیے ایک طویل مدد تک ہوئی ہے تو وہاں شاید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو دو یا تین ادوار میں تبدیلی نظر آتی ہے تو یہ وقت آپ کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا ہے شکریہ